بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 25 جون 2022 بروز ہفتہ 26 دلکت بامتابی 1437 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اکرمل کی ہیں آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بھل ایک این پیس کریں تاکہ آپ تک تمام خبریں پہنچ سکیں آج کے نیوز پرنٹن میں بہت سی اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع کرتے ہیں پہنی خبر کے ساتھ وقوف عرفہ جمعہ جبکہ عید الازحہ ہفتہ کو متوقع ماہر موسمیات عبدالعزیز حسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب میں حج کا رکن عظم وقوف عرفہ آٹھ جلائی جمعہ کے دن جبکہ عید الازحہ ہفتہ نو جلائی کو متوقع ہے آج کے نیوز نے ماہر موسمیات عبدالعزیز حسینی کے حوالے سے مزید کہا کہ فلکیاتی اعتبار سے ذرہجہ کا چاند 29 جون کو دکھائی دینے کی امید ہے اس حساب سے ذرہجہ کی پہلی تاریخ بروز جمعہ 30 جون کو ہو سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ تاہم حتمی تاریخ کے تعیون کا اعلان سپریم کورٹ کو موصول ہونے والی رویت حلال کی شہادتوں کے بعد ہی کیا جائے گا واضح رہے سعودی عرب میں رویت حلال کے لیے شہادتوں کا اصول متین ہے اس کے علاوہ مقرب فلکیاتی کمیٹی کے حساب سے بھی چاند دیکھنے کا احتمام کیا جاتا ہے مدینہ اسلامی یونیورسٹری گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل سعودی عرب کے شہر مدینہ کی اسلامی یونیورسٹری کو ریکارڈ تعداد میں مختلف نیشنلٹیز کے طلبہ کی حاضری کی بنیاد پر گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا مدینہ یونیورسٹری میں ابتداء سے ہی پاکستان کے طلب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں سے فارغل تحصیل ہونے والے پاکستانی طلبہ اپنے ملک میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیا ہوا ہیں جہاں نسابی تعلیم جو ہیں وہ مدینہ یونیورسٹری والا نافذ کیا جا رہا ہے اکبار ٹونی فور کی رپورٹ کے مطابی مدینہ اسلامی یونیورسٹری میں ایک سو ستر سے زیادہ ملکوں کے جو طلبہ ہیں وہ زیر تعلیم ہیں جو پچاس زبانیں بولتے ہیں گینیز بک کو ورڈ ریکارڈ نے مدینہ یونیورسٹری کے اس ریکارڈ کو تسلیم کر لیا سعودی عرب سفر کرتے ہوئے یا سعودی عرب میں آپ انرجی ڈرنکس کتنی حد تر درامت کر سکتے ہیں یا اپنے ساتھ دے کر آ سکتے ہیں محکمز کارٹیکس روکسٹرم اتھارٹی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ انرجی ڈرنکس جو ہے درامت کرتے ہیں ان پر اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسافر سعودی عرب آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ جو حد ہے وہ دس لیٹر فی شخص ہے اتھارٹی نے انرجی ڈرنکس کی تعریف اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی مشروبات جو انرجی ڈرنکس کے طور پر فروخت یا فروخت کی جانے میں ان کے جو محرک ہیں وہ مادے ہیں شامل ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ انرجی ڈرنکس میں جائیں وہ پاورڈر ہو جو کے بعد میں انرجی ڈرنکس میں تبدیل ہو سکتے ہیں اس کی میکسیمم جلیمٹ ہے فی شخص جو ہے وہ دس لیٹر ہے اس سے زیادہ کی صورت میں سو فیصد جو ہے وہ کسٹم ٹیکس حصول کیا جائیں اور اس کے ناوہ اس پر پندرہ فیصد کا ویلیو ایڈٹ ٹیکس بھی لیا جاتا ہے ریاض میں گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں پانچ شہری گرفتار ریاض پولیس نے پانچ سعودی شہریوں کو گاڑیاں چورانے کے الزام میں گرفتار کر لیا مزمان کے قبضے سے مسروکہ گاڑیاں بھی برامت کر لی گئی ہیں سبق نیوز کے مطابق ریاض پولیس کو مختلف مقامات سے گاڑیاں چورے ہونے کی ریپورٹ ملی تھی مسروکہ گاڑیوں کی تعداد شہر بتائی جاتی ہے پولیس کا کہنا تھا کہ مسروکہ گاڑیوں کی ریپورٹ درج ہونے کے بعد ان کی تلاش شروع کر دی گئی جہاں تفتیشی ٹیموں نے مختلف مقامات سے برامت کرتے ہوئے باردات میں ملووث لوگوں کی بھی شناکت کر لی گاڑیاں چوری کرنے کے الزام میں پولیس نے پانچ سعودی شہریوں کو حراست میں لیا ہیں جو گاڑیاں چڑھا کر ٹریفک کامانین کے خلاف وردی کے مرتکپ ہوتے تھے تمام گرفتار ہونے والوں کے خلاف کے سرچ کر کے انہیں پبلک پرونسیکوشن کے حوالے کر دیا گیا اندرون مملکہ سے عمرہ پر پابندی کا نفاظ حج سیزن کے وجہ سے سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں کے عمرہ پر عرضی پابندی آئیت کر دی گئی پابندی کا نفاظ چومہ چوبیس جون سے شروع ہو گیا آجل نیوز کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کے جنب سے اندرون مملکہ سے عمرہ پر آنے والوں کو حضائد کی گئی ہے کہ برون مملکہ سے آنے والے آسمین حج کی سہولت کے لیے داخلی عمرہ عرضی طور پر بند کر دیا گیا ہے وزارت حج اور عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ ان دنوں صرف برون مملکہ سے آنے والے آسمین حج کو ہی عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی داخلی عمرہ بھی زل حجہ سے کھولا جائے گا عرضی پابندی کا مقصد زیادہ زیادہ تعداد میں برون ملک سے آنے والے حاجیوں کو عمرہ ادا کرنے کی سہولت دینا ہے تاکہ وہ بغیر کسی رشت کے عمرہ ادا کر سکیں واضح رہے کرونا کی وجہ سے پچھلے دو سال سے برون ملک سے آنے والے آسمین حج پر پابندی تھی اس سال کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد مجموعی طور پر دس لاکھ جو ہے وہ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے جس میں آٹھ لاکھ پچاس ہزار باہر سے آئیں گے اور باقی کے لوگ یہاں سے پرفارم کریں گے چوبیس جنگ سے آئد ہونے والی پابندی سے پہلے تو کلنا اور اعتمرنا پر پرمٹ جاری کیا جا رہے تھے تاہم پابندی آئیت کیا جانے کے بعد عمرہ پرمٹ کا سسلہ روک دیا کیا ہے حج پرمٹ کے بغیر کوئی بھی شخص مکہم کرما نہیں جا سکتا روزگار کے سسلے میں مکہ جانے والے جاہے ان میں سعودی بشامیت ہیں پرمٹ کے بغیر نہیں جا سکتے خیال رہے ہر سال ہر سیزن کے دوران عام لوگوں کے مکہ داخلے پر پابندی آئیت کی جانتی ہے جس کا مقصد مکہم کرما میں غیر ضروری رشت کو ختم کرنا اور زیادہ سے زیادہ پرونے مملکہ سے آنے والے آدمین کو سہولت فراہم کرنا ہوتا ہے ویز ایئر سعودی عرب کے لیے فلائٹ شروع کرے گی لو بجٹ ائر لائن ویز ایئر نے کہا کہ وہ سعودی عرب کے لیے ستمبر دوہزار بائی سے باقاعدہ فلائٹ شروع کر دے گی اور ویز ایئر ہنگری کی کمپنی ہے اکبار ٹوٹی فور کے مطابق ویز ایئر امرات اور یورپی ممالک سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ شلائے گی وہاں سے سعودی عرب آنے والے ٹورسٹ کو سستے اور انتہائی مسامکتی ریٹ پر ٹکٹ فراہم کرے گی دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئر پورٹ سے ائر لائن کی فلائٹ شائیں گی اور وہ وہاں سے ٹورسٹ کو یو ای اور یورپی ممالک لے کر جائیں گی ویز ایر کے چیرمن نے کہا سعودی مارکیٹ کا مستقبل روشن ہے ہماری ائر لائن دمام کے لیے بقاعدہ فلائٹ شلائے گی اور سیر و سیاحت کے شائقین کے لیے منفرد سہولت فراہم کرے گی اور سعودی عرب میں ٹورزم کے شعبے میں اپنا کردار ادا کرے گی فضائی پروگرام کے ایگزیکٹیو چیرمن خلید نے کہا کہ ویز ایر کے ساتھ سمجھوتا اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب میں جو ائر ٹرانسپورٹ ہے وہ ترقی کر رہی ہے یاد رہے کہ ویز ایر نے سعودی وزارت سرمایہ کاری کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پر دسکت کیے ہیں جس کا مقصد مشترکہ وزارت کیتا ہے ٹورسٹ کو سعودی عرب آنے میں سہولتیں نہ ہیں اسی طرح مطارات الدمام جو ہے وہ ڈاکو کمپنی نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس نے کینگ فہد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے روم ویانہ اور ابو زبی کے لیے وزیر کی ڈائریکٹ فلیٹ چلانے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے عمل درامت آئندہ سال کی 34 سہ ماہی سے ہوگا یمنی آزبین حج کے پہلے کافلے کی آمد یمنی آزبین حج کا پہلا کافلہ بڑی راستے کے ذریعے سعودی عرب پہنچ گیا الودیہ سرہدی چوکی پر تائنات جوازات اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے آزبین کا استقبال کیا سعودی کبرسان جنسی ایس پی کے مطابق سعودی عرب میں اس سال دو سال کے بعد برونی آزبین کی آمد کا سسلہ بحال ہوا ہے مقصد ممالک سے آزبین حج کی آمد کا سسلہ جاری ہے یمن سے آزبین حج کا پہلا کافلہ سرہدی چوکی پر پہنچا جہاں میکمہ جوازات کے اہلکاروں نے ذیوفر رحمان کا استقبال کیا اور جلد ہی ان کے امیگریشن کے معاملات کو نمٹایا ناکارہ گاڑی کی نمبر پلیٹ دوبارہ استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں ٹرافک پولیس کا گناہ ہے کہ ناکارہ گاڑی کو تلف کرنے کے بعد اس کے نمبر پلیٹ دوسری گاڑی کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی گاڑی کے نمبر پلیٹ ٹرافک پولیس کے ادارے میں جمع کرانے کے بعد ریجیسٹریشن کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے آجل نیوز کے مطابق ٹرافک پولیس کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ پرانی اور ناکارہ گاڑی کو تلف کرنے کے لیے مقصود یارڈ میں فروخت کر دیا کیا اس کی نمبر پلیٹ دوسری گاڑی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے سوال کے جوا میں ٹرافک پولیس کا گناہ تھا کہ ناکارہ گاڑی کو تلف کرنے کے لیے مقصود یارڈ میں فروخت کرنے کے بعد یارڈ کی جانب سے فروخت کرنے کے رسید اور گاڑی کی دونوں نمبر پلیٹس ادارہ ٹرافک پولیس میں جمع کرانا ضروری ہے جس کے بعد گاڑی کے ریجیسٹریشن ٹرافک پولیس کے مرکزی کنٹرول سسٹم سے کینسل کرائے جا سکتی ہے واضح رہے ہیں ٹرافک پولیس کے قانون کے مطابق ایسی گاڑیاں جو استعمال کے قابل نہیں ہوتی ان کی ریجیسٹریشن کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے ادارہ ٹرافک کے جانب سے ناکارہ گاڑیوں کے ملکان کو ایک سال کی محلج جہاں دی گئی ہے جو رمہ سال مارس سے شروع ہیں اور اس دوران ناکارہ گاڑیوں کے مقصود اور منظور شدہ یارڈ کو فروخت کر کے وہاں سے جاری کی گئے رسید ہے وہ ادارہ ٹرافک میں جمع کرائی جاتی ہے جہاں گاڑی کی ریجیسٹریشن کینسل کر دی جاتی ہے کفیل کی منظوری کے بغیر حروب کینسل کرانی کی شرائط کیا ہے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ کفیل کی منظوری کے بغیر مقصود شرائط کے تحت حروب کی ریپورٹ کینسل کرائی جا سکتی ہے وزارت افرادی قوت اور سماجی پہبود نے کہا کفیل کی منظوری کے بغیر جو مقررہ شرائط ہیں اس کے مطابق غیر ملکی کارکنان کا حروب منصور کیا جا سکتا ہے اکبار ٹونٹی پور کے مطابق سیکیٹریٹ وزارتی افرادی قوت بھرائے ورکرز جو ہیں انہوں نے توجہ دے کہ حروب کی ریپورٹ کینسل اس وقت ہوگی جب مقررہ شرائط میں سے کوئی ایک پوری ہو رہی ہو وزارت کی جانب سے مقررہ شرائط کے مطابق ایسے ادارے جن کا عملی طور پر وجود ہی نہ ہو ادارہ ریڈ زون یعنی نتاک الاحمر میں ہو اور انتظامے نے اپنے کل ملازمین میں سے اسی فیصد کی سیلری بینکوں سے ادا کرنے کی پابندی نہ کی ہو مزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے حروب کی ریپورٹ کینسل کرانے سے بزرگ جو ہدایات جاری کی ہیں اس کے تحرم ملازم کے پاس نئے ادارے میں کفالت تبدیل کرنے کی سہولت موجود ہونا بھی شامل ہے آن لائن مزد کا خط ریلیز لیٹر ہو جس میں کفیل نے کارکن کے نقل کفالہ کی خواہی ظاہر کی ہو اور کارکن پر آئے تمام فیصے ادا کرنے کا ذمہ لیا ہو نئے ادارے میں گرمول کی کارکن کے نقل کفالہ کی کاروائی کی تکمیل کے لیے ضروری ضبابت اور شرائط پوری کر رہا ہو جو گیارہ ربیستانی چودہ سو چالی سیٹری پر مطابق اٹھارہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو جاری شدہ قانون محنت کے لاحن عمل کی پندروی دفعہ کی دوسری شک میں جو مذکور ہیں بات کریں گے سعودی عرب کے مقصدف ٹرانزیکشنز کے مطابق ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان کے لیے کون کون سے ادارے کون کون سا ریٹ دے رہے ہیں پہلے بات کرتے ہیں فوری بنکی پاکستان کے لیے چبون روپے ستاسی پیسے دے رہا ہے ایس ٹی سی پی چبون روپے پچاس پیسے تحویل الراجی پچپن روپے نو پیسے ویسٹرن یونین چبون روپے سٹھ سٹھ پیسے منی گرام چبون روپے ترہ سی پیسے ٹیلی منی چبون روپے اسی پیسے دے رہا ہے ایڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک بیس روپے چھائیس پیسے انجاز بینک بیس روپے باسٹھ پیسے ایس ٹی سی پی بیس روپے سنتالیس پیسے تحویل الراجی بیس روپے سٹھ سٹھ پیسے ویسٹرن یونین بیس روپے چھپن پیسے ہمارا جو ہے شام چھے بجے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم